اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹچر نسار اور یہ دیکھیں کہ میں آپ کو کاتا کانا کو دوبارہ سے ریوائز سکھا رہا ہوں اس میں جو لوگ بعد میں آئے تھے یا جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ اس کو دیکھیں یہ کنٹینیوڈ ویڈیو ہے ہے ٹھیک ہے یہ تین لائنیں ایسے تھوڑی سی سیدھی نہیں ہے تھوڑی سی سلانٹڈ ہیں سلانٹڈ کا مطلب ذرا سی اینگل میں ہیں ٹھیک ہے ان کے نیچے یہ والی لائنیں ہیں جو سیدھی ہیں اب دیکھیں اس میں کیا کیا چیز بنیں گے ہمیں اس کو یا بنانا یا کس طرح سے بنے گا پلس کا نشان نہیں بلکہ جیسے یہ آڑی ہے اسی طرح سے تھوڑا سا آپ یہ یہ ہو گیا ہے جناب یا اوکے دوسرا ہے کی اور کی تو اس میں اچھی نی ہوتا ہے نا اچھی یہ ہوتا ہے یہ نی ہوتا ہے تو نی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اوپر والی لائن چھوٹی اور نیچے والی لائن تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو آپ اس طرح ایک اور ایک یہ یہ ہو گیا کی یہاں پہ بھی کی لکھا ہے ایک اور ایک یہ بھی کی ہو گیا اگر آپ نے اس کو گی بنانا ہے تو کیا کریں گے دو پوائنٹس ڈال دیں گے اس پہ یہ یہ کیا بن گیا یہ بن جائے گا آپ کا گی سمجھ میں یا کی گی آسان ہے نا اس کے بعد چھے شیپس ہم لیتے ہیں ایل 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 بنا دیں اوکے اب دیکھیں اس میں ہم نے ہی 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 سب سے پہلے تو ہی بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے تقریباً سینٹر تک آئے اور آپ نے یہ اس طرح ہے یہ سوری درہ یہ ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے یہ 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 کیا بنا ہی 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 اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے ہم نے ہی 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 تینوں ہی ہے نا اس پہ ہم نے دو اسٹروک یہ والے ڈالے یہ کیا بن گیا بی اور اس کے اوپر ہم نے یہ کیا یہ بن گیا پی یہاں پہ ہم تبدیل کر دیں گے اس کو یہ کیا بنا بی اور یہ کیا بن گیا یہ پی بن گیا ٹھیک ہے جی ہی بی پی سمپل ہے اب سے اور زے چاہیے تو جس طرح سے یہ ہے یہی چیز یہاں پہ بنائیں گے ہم سے اور یہ بھی سے کیسے یہاں پہ ایسے لکھائیں گے اور یہ یہ سے ہو گیا یہ یہ سے ہو گیا تھوڑا سا ٹیڑا ہوگا نا سے سے ہو گیا اچھا اب ہم نے اس کو دو یہ پوائنٹس لگائیں کیا ہو گیا یہ یہ بن گیا جناب آپ کا سے سے یہ زے بن گیا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اب وہ چاہیے مہ تو اپنے جو اچھی نی ہوتا ہے نی اس طرح سے بنائیں گے ایک اور یہ ٹھیک ہے جو یہ آپ کا ہو گیا مو اس پر نی لگایا دو لکیرے لگائیں تو یہ مو بن گیا اس کو تو بنانا ہے کیا کریں گے یہ تو ہو گیا یہ بھی تو کر دیں اس کو یہ تو تو تھوڑا سا آگے تک کر دیئے تو تو صحیح ہے اب اس کو ہم نے دو بنانا ہے تو کیا کریں گے یہ ایزی ہے نا بلکل چھا اب ہے ای یہ لکیر تھوڑی چھوٹی ہے اور اس لیے چھوٹی ہے کہ اگر ہم اتنا بڑا کر دیں گے تو سائز بڑا ہو جائے گا ہم اس کو اے یہ یہ کیا ہوا ای سیمپل ہے جی ای ہو گیا اب نے بنانا ہے نے میں ہم کیا کریں گے جو ہم فو بناتے تھے فو لگائیں گے اس کے یہ اور اوپر ایسے اور ایک یہ 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 بن گیا نے ٹھیک ہے نے بنانے کے لیے کیا کیا ایک فو لگایا اور یہ نے ہو گیا ہا باپا کتنا آسان ہے وہ جو نو ہم بڑا بڑا بناتے تھے اس کا ایک چھوٹا نو بنایا اور یہ یہ ہا ہو گیا ٹھیک ہے یہ تینوں ہا 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 ہیں اب با کیسے کریں گے یہ یہ با ہو گیا یہ پا ہو گیا یہ دونوں الیدہ ہیں دو لکیریں اگر ہم ان کو ملا کر تھوڑا سا اس والی لکیر کو لمبا کر دیتے ہیں تو یہ ہے 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 یہ ہے یہ ہے یہ بے اور یہ ہو گیا پے ٹھیک ہے جی اس اس پورے بورٹ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کیا لکیریں لگیوی تھی یہ تین ٹیڑی لکیریں لگی تھی باقی دو لکیریں سیدھی تھی دو چھوٹی تھی چھے جو ہے نا ایل تھے اور باقی یہ والی شیپس تھی تو اس کو یوں کیا یہ یا ہو گیا دو نی لگایا کی ہو گیا نی لگایا کی ہو گیا اور گرین سے گی ہو گیا یہ لگایا ہی 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 اس کو یوں کیا بی بی ہو گیا پی ہو گیا اور یا والا جو یہ سٹروک تھا یہ ادھر لگایا سے اور اس کے ساتھ زے ہو گیا اگر نی جو ہے نا اچھی نی یہ والی دو لکیریں لیکن سیدھی ہوں گی یہ لگائیں تو مو بن گیا اس سے تو بن گیا تو دو یہ ای نے کو پیچھان لیں فو اور یوں کر کے یہ ہے یہ پتا ہے نا آپ کو یہ فو ہوتا ہے سب کو معلوم ہے ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہا ہے کتنا آسان ہے ایک سٹروک یہ ہے ایک سٹروک یہ ہے ہا ہو گیا ہا باپا ایزی دونوں کو ملا کر اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں ہے بے پہ تو امید ہے کہ یہ جتنا بھی کچھ بتا رہا ہوں یہ اس مرتبہ آپ کی سمجھ میں ہنڈر پرسنٹ آئے گا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بھول جائیں یا اس کی میں ایک شیٹ بھی بنا رہا ہوں پریکٹس بھی کرنے کے لیے تاکہ امتحان سے پہلے پہلے تک آپ یہ کہہ نہیں سکے کہ مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے نا میں امتحان میں آپ جا کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اگر کوئی چیز نظر آئے گی اور دوسری خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جس چیز کو آپ کو سکھایا تھا ویڈیو سے جس کے آپ کو پریکٹس کرائی تھی اس کی کانجیاں اس کی رائٹنگ اس کی ریڈنگ جو ہے نا وہ ساری آپ کو کراؤں گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں وہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں انہی سے دوبارہ بھی پڑھواؤں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے ایم سی کیو کرنا ہے تو ایم سی کیو کی تھوڑی سی پریکٹس کروں گا یہ جلدی سے یاد کر لیں ان کو اچھی طرح سے